اب ہم بات کریں گے کچھ دین کی اسلام کی اور خاص طور پہ کیونکہ آج مولا کائنات کا دن ہے مولا علی علیہ السلام کا دن ہے تو میری کوشش ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی ان کا ذکر کیا تھا اب بھی ان کا ذکر کریں گا اور میرے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت ہستی موجود ہے جن کی موجودگی میں میں کم سے کم بولوں تو اچھا ہے مفتی قبلہ حنیف قریشی صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا اب میں نے پروگرام کے شروع میں بھی قریشی صاحب ذکر کیا تھا یہ کہ بہت سارے لوگ جو مولا کائنات کا ذکر پسند کرتے ہیں اس حدیث کو مانتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے لیکن جب ذکر آتا ہے مشکل کشا کا کیونکہ ہم جانتے ہیں بار بار ہم نے سنا ہے بزرگوں سے عالم دین سے کہ مولا کائنات کو مشکل وقت میں یاد کرنا چاہیے وہ مشکل کشا ہے شہے کشا یہ پورا گھر ہی مشکل و میں آپ کی مدد کرتا ہے چرا اس کی وضاحت کیجئے تھوڑا سمجھائیے ہم مسلمانوں کو بسم اللہ وصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دیکھیں بنیادی طور پر تمام قوتوں کا مالک اللہ وعدہ علیہ شریک ہے وہی رازق ہے وہی خالق ہے وہی شفاہ دینے والے وہی مشکل کشاہیاں کرتا ہے بے شک قرآن میں وہ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ مئی جو انا کون ہے مئی جیب المتر اذا دعاو فی اکشف السو کہ جب اسے پکارا جائے تو وہی مدد کے لئے پہنچتا ہے وہی ہے اسی لئے ہم قرآن مجید میں کہتے ہیں یاکن عبدو و یاکن استعین یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور توجہ سے مدد مانگتے ہیں اب جس طرح اللہ تبارک و تعالی شفاہ دینے والے وہ شافی ہے اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک اور شباہ نہیں ہے بے شک وہ رزق دینے والا ہے اور وہ کہتا ہے وہ ما من دعبت انفیل اردے اللہ علی اللہ رزق ہوا کہ ہر جو کوئی دعبہ ہے اس کائنات میں زمین پر چلنے والے میرا اس کا رزق میرے ذمہ ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں گھر میں آرام سے سوئے بلکل کہ رزق کا وعدہ تو قرآن میں اللہ نے کی ہے اور بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں جی جی میں ادھر یہ آ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہوا آپ سے تو دکان کیوں کھولتے ہیں یہ سارے جابز پر چھوڑ دیں یا کہیں ہمارا قرآن پر یقین نہیں ہے جب قرآن پتہ چلا کہ مالک وہی ہے رازق وہی ہے لیکن اسباب رزق تلاش کرنا یہ کوئی عیب نہیں اسی طرح شفاہ وہ دیتا ہے جیسے آپ نے لفظ بولا لیکن ہم لوگ کبھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کبھی یقین کسی بھی مسلمان کا کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر مجھے شفاہ دے گا اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ شفاہ مجھے اللہ تعالی ہی دے گا لیکن گولی کھانی پڑے گی زریعہ گولی لگے گی زریعہ جناب یہ ٹھیکہ لگے گا زریعہ جو انا ڈاکٹر کی یا طبیب کی دوائی لگے گی اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف مشکل کشہ حقیقت میں اللہ وعدہ اللہ شریک ہے لیکن جس رب نے زہر میں اثر رکھا ہے کہ وہ ہلاک کرتی ہے حالانکہ وہ قرآن میں کہتا ہے ہلاک میں کرتا ہوں جس رب نے شہد میں یہ اثر رکھا ہے کہ وہ شفاہ دیتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ شہد تمہیں شفاہ دیتا ہے اسی رب نے اپنی بہت ساری ہستیوں اور بندوں کے اندر یہ تاثیر اور اثر رکھا ہے کہ وہ آپ کی مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں اور مولا کنات مولا علی پاک کی علمی مشکل کوش آئی کا کوئی مسلمان منکر ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا انا مدینہ العلم والین باب و من اراد العلم فالیات الباب میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جو میرا علم جو علم نبوت کا فیض ہے وہ چاہتا ہے وہ دروازہ علی پہ جائے اب یہاں حضور کو چاہیے تھا وہ کہتے کہ اللہ ہی علم دینے والا ہے اللہ سے مانگو علی کے پاس کیوں بیج رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ذرائع اختیار کرنا یہ شریعت اس کی مخالف نہیں ہے اسی طرح ہلاکت میں تو اللہ ڈالتا ہے موت اللہ دیتا ہے لیکن اسرائیل الاسلام ہماری روح کو قبض کرتے ہیں جناب آپ زد دیکھ لیں بتائیے وہ کیا کر رہے ہیں رزق اللہ دیتا ہے بارش اللہ برساتا ہے جبکہ حدیث میں موجود ہے فرشتے جناب اس کام پر معمور ہیں قرآن میں اللہ فرماتے فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَ قسم کھائیے مدبرات عمر فرشتوں کی تو جس رب نے فرشتوں میں یہ تدبیر عمر کی طاقت رکھیے اسی رب نے نبیوں اور ولیوں کے اندر بھی یہ طاقت اور قوت رکھیے اب مولا علی کی مشکل کشائی کا اعلان تو حضرت سینا فاروق اعظم فرماتے تھے آپ فرماتے ہیں لولا علی لاحلاقہ عمر اگر علی نہ ہوتے یہ متحدد مقامات پر اگر علی نہ ہوتے عمر حلاق ہو جاتا حضرت ابو بکر صدیق اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے کوئی مشکل آئے گی تو علی ہمارے اندر موجود ہیں مشکل کشاہ گویا کہ وہ فرما رہے ہیں مشکل کشاہ موجود ہیں تو علمی مشکل کشائی تو مولا علی کی کوئی مسلمان اس کا انکار کرتا ہی نہیں کہ صحابہ کتنے کتنے معاملات میں پھسے تو ان مشکلوں سے حضرت سینا مولا علی نے ان کو نکالا خود خلفہ راشدین کو مولا علی کے علم کی احتیاجی رہی ہے اور وہ ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں وہ ان سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر علمی مشکل کشائی کی قوت آئے تو آپ نے تو کہا تھا کہ مشکل کشائی صرف اللہ ہے تو یہاں پر تو مشکل کشائی مان لی پھر آپ کہتے ہیں اللہ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں کوئی اللہ کے سوا مدد نہیں کرتا تو پھر یہ چندے کیوں مدد مانگ رہے ہیں آپ آپ روز ٹی وی پہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے مدد کریں ہمارے مسجدوں کے باہر بینر لگے ہوئے تھے مدد کریں مدرسوں کے باہر مدد کریں وہاں فوراں کہا جاتا ہے نہیں یہاں مدد حقیقی اللہ کرتا ہے یہ مدد مجازی ہے اور یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وہ فوراں آیت آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدد کی بھی قسمیں ہیں ایک مدد حقیقی ہے ایک مدد مجازی ہے اللہ مددگار حقیقی ہے اس کے نبی اور ولی جن کو اس نے شانے عطا فرمائی ہیں حدیث میں وشکات میں موجود ہے کہ آپ اپنے دربار میں کھڑیں مدینہ میں کھڑیں اور وہاں سے فرماتے ہیں یا ساریہ تل جبل وہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو حضرت ساریہ دور جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں آپ فرماتے ہیں امریکانوں میں امیر المومنین کی آواز آئی ہم فوراں پہاڑ کی اوٹ میں آئے دیکھا دشمن ہم پہ پہاڑ سے حملہ آور ہونے اللہ اللہ تاورم بچ گئے تو یہ مددگاریاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں تو اسی طرح جیسے ان عدیث میں موجود ہے اس طرح حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے لیے بھی توہتر سے صوفیاء کرام آل سنت و جماعت کی مقدر جو آل اسلام کی شخصیات وہ اس چیز کی قائل ہیں کہ اللہ تعالی نے روحِ علی کو وہ قوت اور طاقت اور تصرف اطا فرمایا کہ وہ آج بھی اللہ کی اطا کردہ طاقت سے تصرف کرتے ہوئے آپ مدد فرما سکتے ہیں آخری منٹ میں شان مولا کائنات تھوڑی سی بتا دیں مجھے اس علیگی شان میں کیا بیان کروں کہ آنکھ کھلی تو رسول اللہ کی گود میں تھے اور آنکھ حضور کی باندوئی تو حضور ان کی گود میں تھے سبحان اللہ جن کا پہلا غزہ رسول اللہ کا لحاب بنا جن کا پہلا نظارہ رخِ ود دوہا کے جلوے تھے سبحان اللہ اور جن کو انگلی پکڑ کے چلایا حضور نے اور جو پہلا کلمہ زبان پر آیا اللہ تو ان کو اجاگر کرنے والے رسول اللہ تھے سبحان اللہ بچپن حضور کے ساتھ لڑکپن حضور کے ساتھ جوانی حضور کے ساتھ مکی زنگی حضور کے ساتھ مدنی زندگی حضور کے ساتھ سفر میں حضور کے ساتھ تھی حضر میں حضور کے ساتھ تھی جنگ میں حضور کے ساتھ تھی امن میں حضور کے ساتھ تھی جنت میں حضور کے ساتھ تھی ہر جگہ حضور کے ساتھ تھی اور پھر اللہ کے نبی نے تعارف کروایا علی قرآن کے ساتھ اور پھر یہی وہ علی ہیں جو تاجدار حل عطا ہیں یاسوب المومنین والمتقین ہیں امام الصحابت والتابعین ہیں آپ سید ہیں آپ سردار عرب ہیں آپ وہ ہیں جن کے بچوں کی یہ شان ہے کہ جب تک اجازت نہ دیں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جو جنت کے جمانوں کے سردار ہیں اور عرب کی زوجہ جنتی خواتین کی ملکہ اور سردار نہیں ہے آپ ہی وہ ہیں جنہیں میرے نبی پاک نے اپنا ویر کہا بھائی کہا اور حد یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے جن کو اپنا ویر بھائی کہہ کر اپنی جان کہا ابوکر صدیق کو آنکھ کہا عمر فاروق کو کان کہا اور علی کو سر کی نسبتی یہ وہی علی ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو یہ مرتبہ ایک روایت مدرت عمر کا آتے اور ادھر یہ بھی آتے اور یہ بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضور کے بعد اگر کسی نے نبوت کا درجہ پانا ہوتا تو وہ عمر ہوتے تو یہ بھی یہ کہ اگر میں ایک سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں عدیث مکمل کرلوں کہ میری نسبت علی کے ساتھ وہ ہے جو موسو اور حارون کیے لیکن میرے بعد نبی نہیں سبحان اللہ العظیم بڑی خوبصورت بات کی بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آخر میں میں بھی اپنا حصہ ڈال دو اپنے مرشد کے ساتھ کے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابیوں میں سے بھائی بھائی کر رہے تھے کہ تم اور تم بھائی ہو تم اور تم بھائی ہو آخر میں حضرت علی علیہ السلام رہ گئے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم اور میں ایک درق سے ہیں اس دنیا میں اس دنیا میں ساتھ ساتھ ہوں گے تو اندازہ کیجئے مولا کائنات کی تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو اسا قوم نکل کھڑی گی وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوگا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یار یہ عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے